موسیقی پی ایس ال سیون سٹارٹ ہونے جا رہا ہے پی ایس ال سیون آپ دیکھیں گے کہ یہ ریکارڈ توڑ دیں گے اور اس میں ہم دیکھیں زیادہ تر بولرز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں غربت کی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے تھے سرجری گیل جیسے پلئیر پی ایس ال میں ڈرافٹ میں موجود تھے لیکن ان کو سیلیکٹ نہیں کیا گئے جیتا کون ہے جس کا کمبینیشن اچھا بن جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمید راجہ آپ کے اپنے شو پلئی آن میں آرپی سپورٹس کے ساتھ ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پی ایس ال کے حوالے سے جی بلکل پی ایس ال سیون سٹارٹ ہونے جا رہا ہے ستائیس جینوری سے اور ہمارے ساتھ جو انلیسٹ ہیں منیر رسائن ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم منیر والیکم اسلام علیکم رحمید کیا حال ہے اللہ کا شکریہ بڑا ہمیں انتظار ہے جی پی ایس ال سیون کا سیون ایسے ہی لکی نمبر ہوتا ہے بلکل تو انشاءاللہ پی ایس ال سیون آپ دیکھیں گے کہ یہ ریکارڈ توڑ دیں گے اچھا پی ایس ال سیون کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا انشاءاللہ ہوففولی پاکستان میں ہونے جا رہا ہے اور فل کراؤڈ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے یہ امید نظر آ رہی ہے اچھا ڈرافٹنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس دفعہ ڈرافٹنگ جو پی ایس ال کی ہے تھوڑی حیران کن ہوئی اور اس میں سب سے مزید کی بات یہ تھی کہ چیئرمن پی سی بی رمید راجہ خود موجود تھے ڈرافٹنگ میں تو ڈرافٹنگ میں بہت ساری چیزیں کنٹو برشل تھی بہت ساری پلئر پاکستانی پلئر جو سیلیکٹ نہیں ہوئے سب سے پہلے ہم ان کے بارے میں بات کریں گے جی ہاں اگر ہم دیکھیں پاکستان کے وہ پلئر سیلیکٹ نہیں ہوئے جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ ناممکن ہے کہ وہ پی ایس ایل نہ کھیلیں اور اس میں ہم دیکھیں زیادہ تر بولرز جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں اس کی وجہ پاکستان کی بولنگ بہت اچھا ہونا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پی ایس ایل کو بولنگ لیگ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے بڑے اچھے بولر ملتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بڑا ٹف کمپٹیشن ہے پاکستان کے وہ بولر جو تقریبا سارے ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے راحت ہیں عرفان ہیں جنید اسی طرح سے محمد موسیٰ سحیل خان محمد عباس عثمان شنواری بلاول بھٹی تو یہ سارے مین بولر ریجیکٹ کیے گئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ پی ایس ایل میں اگر نہیں آئے تو کیا ان کا کیریئر پہ یہی فل سٹاپ لگ سکتا ہے ان میں سے کئی ایک پہ تو سوالیاں نشان لگ چکا ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ راحت ملتان کپڑے اور عرفان اور جنید آپ کو پتا ہے پہلے ایک دفعہ وہ سلیکٹ نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے ایک تصویر بھی اپنی ٹیپ لگا کے جو ورڈ کپ کا پھر انہوں نے ڈیلیٹ کر دی تھی وہ تو جنید خان تو پچھلے کافی پی ایس ایل سے نہیں کھیلتے ہیں نہیں لایس پی ایس ایل میں ملتان سلطان میں تھے وہ چانس نہیں ملا تھا ایک میچ کھیلے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ملتان سلطان چیمپئن تھی اور ان کے پاس جو دھانی بڑے کلک کر دھانی 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 دھلیا تھا بیمار ہے اللہ تعالی دھانی کے ہاں ناک کی سرجری ہوئی ہے کہ ان کے بچپن سے ناک میں کنکر تھا اچھا اب وہ کیونکہ غربت کی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے تھے سرجری اب وہ کنکر کو نکالا گیا ہے اور اس کنکر کی ناک تیڑی ہو گئی اب وہ اس کو شیپ کر دیا گیا اور وہ پی ایس ایل سے پہلے روبت صحت ہو جائیں گے بلکل اور شیب اختر کی والدہ بھی بہت افسوسناک خبر بلکل افسوسناک خبر ہے اللہ تعالی ان کو صبر جمیل عطا کرے اور آپ کو بتا ہے ماں کا جو سایہ ہوتا ہے اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں تھا اچھا انٹرنیشنل پلئئر کے حوالے سے بات کریں تو بہت سارے انٹرنیشنل پلئئر سلیکٹ ہی نکے گئے کرس گیل جیسے پلئئر پی ایس ایل میں ڈرافٹ میں موجود تھے لیکن ان کو سلیکٹ نہیں کیا گئے یہ بڑی ہے انٹرنیشنل پلئر اس وقت آپ کی ٹیمز ہیں چھ ٹیم پاکستان کی جو پی ایس ایل میں ہیں ان کی ایڈمنیشن کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے اس کو ون کرنا ہے ہم نے کوئی یہاں پہ آکے کوئی شو آف نہیں کرنا کہ پلئرز کو بلالیں جن کی فین فالوئنگ زیادہ ہے اگر گئل کی بات کریں تو اب گئل سمیت باقی اور بڑے سٹارز ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں تھے لیکن ہوا کیا کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کچھ نہیں کر سکی کیونکہ اصل میں جو ٹی ٹوئنٹی گرکٹ ہے یہ لیکن ہر ٹیم بیسٹ ہوتی ہے ہر پلئر بیسٹ ہوتا ہے لیکن جیتا کون ہے جس کا کمبینیشن اچھا بن جائے جو ٹیم اچھا کمبینیشن بنا لے گی اب آپ کو میں بداوں ملتان سلطان کی کہ جو پہلا فیز تھا ملتان سلطان کا اس میں ملتان سلطان نے صرف ایک میت جی تھا بلکل اچھا دوسرے فیز میں کیا ہوا کہ اتفاق کہلیں بریسنگ ڈیزگائز کہلیں کہ شاہد افریدی انفٹ ہو گئے اب وہ شاہد افریدی کے انفٹ ہونے سے کیا ہوا کہ پہلے جب شاہد افریدی تھے ساتھ میں کیا کہتے ہیں جو دوسرے ساؤتھ فریقہ کے بران طاہر ہیں دونوں کھیلتے تھے تیسرا عثمان جو تھا وہ باہر بیٹھتا تھا اب وہ ان دونوں کو لازمی کھلانا پڑتا تھا اس سے کمبینیشن خراب ہوتا تھا اب شاہد افریدی کے جانے سے کیا ہوا کہ امران طاہر کھیلے اس سے کیا ہوا کہ ایک اچھا کمبینیشن بنا اور ملتان سلطان کوئی میچ ہارا ہی نہیں رزوان کی بھی اس میں خیال کارگردگی ہے کافی اچھی لیکن اصل چیز ہے کمبینیشن کیونکہ آپ جتنی مرضی اچھی بیٹنگ کر لیں بیٹنگ تو ہو ہی جاتی ہے تی ٹوینٹی میں ٹیم وہ جیتی ہے جس کی بالنگ کلک کرے اور پچھلے سیزن میں آپ دیکھیں جو سیکنڈ ہاف تھا ملتان سلطان کی بالنگ نے کلک کیا ہے بلکل ایون وہ ون سکسٹی کرتے تھے تو وہ ون فورٹی بھی کرتے تھے تو وہ نہیں بنانے دلکل اور اس بالنگ میں دھانی کا ججبہ تھا وہ بہت ہی امیزنگ تھا اور اس کی کنٹوپیشن بہت زیادہ چھی ہمیں ایسے ہی پلیئر جو ہیں وہ سلیک کرنے چاہیے خاص طور پر ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں جو جان لگائیں جو دل سے کھلے جن میں ایگو نہ ہو اس کے اگریشن نظر آرہی تھی کافی امرجنگ پلیئر میں اگر دیکھیں امرجنگ پلیئر میں امر خان سپنر اب وہ کراچی کی ٹیم میں تھے تو وہ بڑی پرفارمنس ان کی آئی لیکن ان کے جو کیپٹن تھے وہ بھی آف سپنر تھے اماد وسیم اب اماد وسیم کے ذہن میں تھا کہ اگر میں یہ کلک کر گیا تو میرا کیا بنے گا بلکل تو یہی وجہ ہے کہ وہ امر خان کہیں آپ کو نظر نہیں آرہا نہیں آرہا لیکن ایسے پلیئر کو پی اے سل میں مجھے لگتا ہے کہ چانس دینا چاہیے کیونکہ ہمارے پاکستان کا فیوچر بھی برائٹ رہے گا بلکل اگر اس طرح کے پلیئر نظر آتے رہیں اچھا انٹرنیشنل پلیئر آپ دیئے دیکھیں کہ جو سیلیکٹ کیے گئے ہیں ان میں بھی کافی کانٹروورشل چل رہا ہے کہ یہ جیسے ملتان سلطان نے پلانٹینیم میں جو پک اپ کیا ہے وہ بھی بڑی حیران پون پک اپ ہے اور اسی طرح اگر ملتان سلطان کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس وننگ کمبینیشن کو برقرار رکھیں گے دیکھیں جو ملتان سلطان کے کپتان ہے نا رزوان وہ مین کی ہے میں کہتا ہوں جب شان مسعود نے کوئی کپتانی خراب نہیں کی تھی بلکل چھتے پانچے پی ایسل میں لیکن جب رزوان کو کپتان بنایا گیا تو اس کی پیچھے کیا ریزن ہے اگر آپ پاکستان کے جو ڈومیسٹک ٹورنمنٹ ہیں ان میں دیکھیں کہ جو ٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ ہے اس کا کپتان رزوان جو فور ڈیز ہے اس کا کپتان رزوان ون ڈی ٹورنمنٹ اس کا کپتان رزوان اچھا یعنی کافی ایکسپیرنس کپتان ہے نہیں اس کی سوچ بہت اعلی ہے سب میسیو ہے آجز ہے وہ ہاں بالکل برور رہی ہے بالکل بھی وہ اچھی سوچ رکھتا ہے بہت ایس پرسنیلیٹی ہیں یہی وجہ ہے کہ ملتان سلطان اس کی کپتانی میں آگے بڑھا آپ دیکھیں وہ کوئی اتنا اچھا پلئر نہیں تھا کراچی کی ٹیم نے اس کو بینک پر بٹھائی رکھا بالکل ایسی ہی تھا اور وہ بندہ جو کہ پہلے تین پی ایس ایل بینچ پہ بیٹھا رہا اور یہ تنقید ہوتی تھی آپ تو چھکا نہیں لگا سکتے تو اب دیکھیں اس سال ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ سکس لگانے والا کون ہے محمد رزوان پورے ورلڈ میں اور پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ سکور کرنے والا اس کے پیچھے اس کا ہارڈ ورک ہے بلکل اب دیکھیں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں آپ بیس آور کیپنگ کرنے کے بعد اس میں بیس آور کھیلنا بھی ہوتا ہے کھیلنا بھی ہوتا ہے یہ بڑی بہت زیادہ سرگل ہے کیلکہ لاسٹ ورلڈ کپ جو ہمارا ٹورنمنٹ وہ ہے اس میں ماشاءاللہ رزوان کی ایفرٹس بہت زیادہ تھی کیونکہ آئی سی یو سے اٹھ کر اپنا ایک میچ کھیلنا بہت بڑی دلے گی آپ دیکھیں اس کے بعد جو سیریز ہوئی ہے اس میں بینچوالوں نے پر فارم کیا ہے یہ انہوں نے بس ایک اپنا وہ بنا لیا تھا ہمارا وننگ کمبینیشن ہے ہم نے چینج نہیں کرنا نہیں کرنا حالانکہ کر لیتے ہیں حسن علی کی جگہ آپ وسیم کو کھلا لیتے اماد وسیم کی جگہ آپ نواز کو کھلا لیتے بہت سائدہ ہوتا ہے آپ کے ٹیم چیمپئن مطلب ایک آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اگر کچھ پلیئر فارم میں نہیں ہوتے تو ان کو چینج کرنا ہے بہتر ہوتا ہے ان کو ریس دیا جائے تھوڑا سا گاب دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اب آپ مثال لیں اسٹریلیا دی اسٹریلیا کے ابھی جو تیس کیپٹن تھے وہ کیپر تھے انہوں نے کوئی ان پہ کیس ہوا حراسانی کا تو اس پہ انہوں نے ریزائن کر دیا اور وہ سائٹ پہ چلے گے لیکن آپ دیکھیں ابھی بھی ان کے پاس دو کیپر ہیں ایلیکس کیری ہے میتھیو ویڈ ہے بالکل تو کیپر آپ کے پاس دو یا تین ہونے چاہیے انڈیا کو دیکھ لیں کہ انڈیا کے پاس ساہا ہے ابھی پانت ہے تو دو دو کیپرز کو ہمیں ساتھ چلانا چاہیے سرفراس کے ساتھ زیادتی ہے کہ اس کو لے جاتے ہیں اور وہ سلسل بینٹ پر بٹھائے رکھتے ہیں اس کو ایزے بیٹسمن کھلائیں اب ہمیں اچھی طرح یاد ہے نیوزی لینڈ میں جب میچ تھا ہمارا ساؤت افری اخلاب ورلڈ کپ کا تو اوپن کیا اور پرفارم کیا ملکل تو رضوان نے یہی کیا کہ اس نے دیکھا کہ میری جگہ نہیں بنتی ٹی ٹوئنٹی میں تو اس نے اپنے بریف ڈسین لیا اوپنر آیا اور اوپنر آگے اس نے پرفارم کیا اور اب اس کو کوئی ٹیم سے نکال لے سکتا ماشاءاللہ بہت ہی کنسسٹینسی کے ساتھ پرفارمس دے رہے ہیں محمد رضوان اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ اسی طرح سٹرگل اور محنت کرتے رہے ہیں اور زیادہ کامیابی دے ماشاءاللہ ہمارا کمبینیشن جو ہماری ٹیم کا کمبینیشن ہے وہ رضوان اور بابا رادم کی وجہ سے بہت زیادہ سٹرونگ ہے بیٹنگ لائنڈ اچھا اب ہم بات کرتے ہیں پی ایس ایل کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں لاہور کلندر کی جو سٹرگلنگ سٹیج پہ ہے ابھی تک کوشش کر رہی ہے کہ پی ایس ایل کا کوئی ایڈیشن ان کے نام ہو تو لاہور کلندر کی اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس دفعہ لاہور کلندر کا جو کیپٹن ہے وہ شاہین شاہ افریدی کو بنا دیا گیا ہے شاہید افریدی کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے شاہین افریدی کو منع کیا ہے کہ ابھی کیپٹن نہ بنے لیکن شاہید افریدی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بھی افریدی ہے وہ کبھی بھی میری نہیں سنے گا بات یہ ہے جی لاہور کلندر غلطی ہی یہ کر رہی ہے ایک تو ان کی کوچنگ منیجمنٹ ہے وہ ناکام ہو رہی ہے اس کو چینج نہیں کرتے پھر کپتان سائی سلاک نہیں کرتے میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم میں لاہور کلندر کی ٹیم جو بیسٹ کیپٹن ہے وہ فقہ ہے شاہین شاہ افریدی کو بنانا بہت غلطی ہے شاہین شاہ افریدی ایون انفیڈ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی اتنا میرے نکی خال کوئی قائدانہ صلاحیتیں ہیں میرے خال میں جو فخر زمان ہے اس کو ہی اگر کپتان بنا دیتے تو بہت اچھا رہتا لیکن یہ کیا سٹیٹیجی تھی کہ انہوں نے فخر کو ریٹین ہی نہیں کیا اس زمان اور فخر میں پک کیا انہیں پک کیا بس وہ ان کی اپنی ہوتی ہے کوئی صورتحال بھی دیکھیں کوئی پلیئر اچھا مل جائے اب دیکھیں آپ انٹرنیشنل کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ڈیویڈ ملر کیا پلیئر ہے اس کو سلیک نہیں کیا میں حیران ہو رہا ہوں ڈیویڈ ملر ہے اور اس کے لئے تبریش شمسی اور شمسی کو زفا نہیں کیا یہ تو بڑی حیران کن ہے کہ یہ ایسے پلیئرز ہیں جو میچ کا پانسہ پلٹ دے اچھا مجھے جہاں تک لگتا ہے شاید اس کے جو شود اتار کے کان کے ساتھ لگانے کے وجہ سے نہ کیا پاتہ نہیں کیا ہے دیکھیں اب دیکھیں سمیت پٹیل جیسے پلیئر جو ہے وہ بھائی سیزن کھیل گیا اس دفعہ سمیت پٹیل جو ہے سپلی مینٹری میں ہے اچھا تو یعنی بہت سارے پلیئر اس سٹیٹیجی کے ساتھ شاید انہ نے شامل نہیں کیا کہ ملتان سلطان کے پاس بھی کوئی فیمس نام نہیں تھے لیکن وہ ٹائٹل لے گیا کیونکہ سارے سٹرگلنگ اور محہد کرنے والے تھے سارے کوشش کرنے والے تھے جس کا کمبینیشن اچھا بن جائے گا وہ ٹیم دی جائے گا ایک بات میں بتا دوں آپ کو جو اچھے سے اچھا کوچ ہوتا ہے اس کو ایک اچھے کپتان کی زود ہوتی ہے لیکن جو اچھا کپتان ہوتا ہے اسے کسی کوچ کی زود نہیں ہوتی اب آپ نے کوچ کی بات کیا ہے تو مجھے ملتان سلطان کے بالنگ کوچ یاد آگئے ہیں جس سٹریٹیجی کے ساتھ انہوں نے لاسٹ بی ایس ال کو چلایا تھا وہ جو نمبرنگ دیتے تھے اور وہ جو سٹریٹیجی لے کر چلتے تھے اس دفعہ بھی کیا وہیں سٹریٹیجی چلے گی ان کی وہ کوڈ وڈ ہوتا ہے دیکھیں پرانے زمانے میں مہین خان جب وسیم اکرم تو وسیم اکرم وقار یونس تو انہوں نے جب سلو ون کرنی ہوتی تھی تو یہ ایسے یہ ایسے کرتے تھے اب مہین خان کو پتا ہوتا تھا کہ سلو ون آئے گی تو وہ اس لحاظ سے آگے آگے کھڑا ہو جاتا تھا تو یہ ٹیکنیکس جو ہیں یہ سارے جو تھے کوڈ وڈ جو ہیں یہ کوڈ وڈ ہوتے ہیں اس کا ہر ایک کا مطلب ہوتا ہے تو یہ چلنا پتا ہونا چاہیے کہ کیا چل رہا ہے خاص طور پر کیپر جو ہوتا ہے وہ بڑا کی رول ادا کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ رزوان کیونکہ کیپر ہے اس لئے اس کو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے ریویو لینا ہے اس پہ بھی رول ہے کیپر کو پتا ہے کہ وہ بال وکیٹ میں جا رہی تھی کہ نہیں جا رہی تھی تو یہ ڈسین ہوتے ہیں بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں پلئیر آؤٹ ہو جاتا ہے اور ریویو نہیں لیتے اور وہ ہی پلئیر ماچ جتوا دیتا ہے چلے جی ابھی ہم نے ڈسکشن کرنا ہے شاید افریدی کے بارے میں اور ابھی ہم اس کو فردر نیکسٹ اپیسوڈ میں ڈسکس کرتے ہیں شاید افریدی کو بھی ڈسکس کریں گے ہم عمر اکمل کو بھی کریں گے کامران اکمل کو بھی کریں گے کامران اکمل کو بھی فردر ڈسکس کرتے ہیں ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک ہم آپ لوگوں سے چاہتے ہیں اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ